تو یہ ٹوٹل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ترکہ تھا سات درہم میں نے تمہارا نکاح ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو مجھے اپنے پورے خاندان میں سب سے وعدہ محبوب ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اہلیہ کو لو اس کو سمحا لو تو نبی علیہ السلام تھوڑے دیر وہاں رکھے وہ دعائیں مانگتے رہے اور دعائیں مانگتے مانگتے ہی باہر تشریف لے گئے واپس تشریف لے گئے آج کل کے مرد حضرات جو خاند لوگ ہیں اس پر عمل کر لیں تو یہ نبی نسخہ ہے گھرے لو محبت کو حاصل کرنے کا تو امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کے پاس تین ایسی خصوصی چیزیں ہیں اگر وہ میرے پاس ہوتی ہیں تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن میں قاضی بنا کے بھیجا جسٹس جج بنا کے بھیج دیا ابھی ان کے عمر بیس سال سے تھوڑی سی اوپر ہے بیس بائیس سال کی عمر نوجوان ہے بالکل قاضی بنا کے بھیج دیا پورے ملکہ چیز جسٹس یمن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ علی اللہ کی قسم روئی زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ عمر قلصم کا خیال رکھ سکے اور نیک برکاؤ کر سکے اس میں سے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو عام طور سے کہنے سننے میں نہیں آتے ہم نے نہیں سننے میں نہیں پڑے ہوئے تو چلیں یہ واقعات ہمارے لئے انشاءاللہ تعالی ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنیں گے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم جب حیدہ نظر شروع ہوا اتدائی تین سال حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ چھپ کے خوشیدہ طور پر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بناتے ہیں آیت ناظر ہوئی اس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے ان کو بھی اللہ رب العزت کا پیغام پہنچائیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت کا احتمام کیا اس میں کھانے کی چیزیں پینے کی چیزوں کا مکمل احتمام ہوا اور قریش کے لوگوں کو آپ نے بنو عبد المطلب کو اپنے رشتہ داروں کو جو قریب کہتے ہیں ان کو گلایا بنو عبد المطلب آگئے نبی علیہ السلام نے کھانا کھلایا سب نے خوب پیٹ بھر کے تسلی سے سیر ہو کے کھانا کھایا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ کھانا ایک دانہ بھی کم نہ ہوا سب نے خوب پیا اور تسلی سے پیا لیکن کچھ بھی کم نہ ہوا یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا جب سب لوگ کھانا کھا چکے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کون اس بات پر میری بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور میرا دوست بنے گا جب ان لوگوں نے بات سنی تو سارے خاموش ہو گئے کسی کی زبان سے کوئی حرف نہیں نکلا جیسے بالکل ان کے اوپر پرندے بیٹھ گئے ہیں کوئی حرکت نہیں کی بالکل ساکت ہو کے بیٹھے گئے تھے اتنے میں ایک نوجوان لڑکا وہ کھڑا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دوست اور آپ کا بھائی بنوں گا نبی علیہ السلام مسکرائے تو بیعت خوش ہوئی اور فرمایا کہ علی سے کہا بیٹھ جاؤ آپ بیٹھ گئے پھر نبی علیہ السلام نے تمام رشتہ داروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم میں سے کون میرے ساتھ اس بات کا وعدہ کرتا ہے اہد کرتا ہے بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا دوست اور میرا بھائی بنے گا پورا مجمع پھر خاموش رہا کسی نے کوئی بات نہیں کی پھر حضرت علی رضی اللہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں اس کے لئے تیار ہوں میں آپ کا دوست بنوں گا آپ کا بھائی بنوں گا نبی علیہ السلام خوش ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ وہ پھر بیٹھ گئے نبی علیہ السلام نے تیسری مرتبہ سب کو مخاطب کر کے پوچھا کہ بھئی کون مجھ سے اس بات پر اہد کرتا ہے کہ میرا بھائی بنے گا میرا دوست بنے گا تمام لوگ ہم مکمل خاموش رہے تیسری مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ دن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا بھائی بنوں گا اور آپ کا دوست بنوں گا نبی علیہ السلام اس پر خوش ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ کے سینے کے پر اپنا ہاتھ مارا اور نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بردوہ بیمار ہو گیا اور شدید بیمار ہو گیا اتنے بیمار کے گھر سے نکل بھی نہ سکے کافی دن انہوں نے گھر میں رکنا پڑا اور کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تو ایک دن وہ سیدھا سی چادر تھی اس میں چٹائی تھی اس پر لٹے ہوئے تھے کئی دنوں سے خراب تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ اگر تو میرا آخری وقت آ پہنچا تو بس مجھے راحت دے دیجئے اور اگر میرا آخری وقت ابھی نہیں زندگی باقی ہے تو اللہ مجھے صحت اتا فرما دیجئے اور یا اللہ اگر یہ آزمائش ہے تو اس پر مجھے صبر اور اس سے قامت اتا فرما دیجئے حضرت علی رضی اللہ نے یہ مانگا نبی علیہ السلام نے دعا سن لی پوچھا علی کیا تو انہیں دعا مانگی انہوں نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ مانگا کہ اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے راحت دے دیجئے اور اگر ابھی آخر وقت نہیں آیا ٹائم باقی ہے تو سیاد اتا فرما دیجئے اور اگر یہ بیماری کوئی آپ کی طرف سے آزمائش ہے تو مجھے صبر اور اس سے قامت اتا فرما دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو سننے کے بعد پھر اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگا کہ اللہ اس پہ شفاہ آتا فرما حضور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ وسلم نے جیسے ہی دعا کی اللہ رب العزت نے مجھے شفاہ آتا فرما دی اور زندگی پر دوبارہ یہ والی تکلیف مجھے پھر کبھی نہیں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا فائدہ ایک مرتبہ انساریہ صحابیہ تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اصحاب کی بھی دعوت کی نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ مہتشریف لے گئے انہوں نے اپنے گھر میں بٹھایا کھانا وغیرہ انتظام اور باقی چیزیں تھی اتنے میں نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا جب آنے والا ہے نا یہ جنتی ہوگا اب جو آنے والا بندہ ہے جو پیشے آ رہا ہے یہ جنتی ہوگا یقینا اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اطلاع کی ہوگی کہ جو آ رہا ہے وہ جنتی ہے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو اطلاع کر دی پھر نبی علیہ السلام نے اپنے دل کی خواہش کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا یا اللہ اگر تو چاہے تو آنے والا علی ہی ہو آنے والا حضرت علی ہو تو نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور آنے والا جب لوگوں نے دیکھا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ وہ مبارک صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے دنیا میں ہی علاہ در سے جنتی ہونے کا جہانا کی خوشخبری مل گئی سرٹیفیکیٹ مل گیا اور پھر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خوشخبری بھی آتا کی خوشخبری بھی جا کے دی اسی طرح کا منتظر تو ایک اور واقع ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وعجمعین کا مجمعہ بیٹھے ہوئے اتنے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب جو آنے والا ہے نہیں جنتی ہے اب لوگ انتظار میں کہ کون آتا ہے کون آتا ہے تو تھوڑے تیر بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی لوگوں نے اطلاع دی لوگ خوش ہوئے پھر نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا اب جو اور آنے والا ہے نا یہ بھی جنتی ہے اب جو اور آنے والے تھے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو ایک ہی مجلس میں سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحاب جاتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے عمر کے حساب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب انتقال ہو گیا تو اگلے دن حضرت حسن رضی اللہ عنہ انتہائی نڈال غمناک پریشان اور غموں سے جو بالکل بندہ آدھا ہو چکا ہو تو بہت غمگین کیفیت میں اندر سے باہر تشریف لائے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جوان بھی تھے بوڑے ہوئے تھے ان کے اندر بیٹھ گئے اور بیٹھ کے بڑے رنج کے ساتھ بڑے غم کے ساتھ فرمایا کہ کل گدشتہ روز ہم میں سے ایک ایسا بندہ رخصت ہو گیا جس کا علم ایسا تھا کہ اس سے پہلے بھی کہ اس کے علم کو نہیں پہنچ سکا سفت نہ لے سکا اور آہندہ کے لوگوں میں بھی کوئی شخص ان کے علم سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہ وہ تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم دیا جھنڈا دیا اس وقت تک واپس نہیں لوٹے جب تک کہ فتانک حاصل کر چکے ہوں اور تیسری بات بہت عجیب فرمائی کہنے لگے کہ انہوں نے نہ زرد مال چھوڑا نہ سفید مال چھوڑا زرد سے مراد سونا اور سفید سے مراد چاندی کہ انہوں نے ترقے میں نہ زرد چھوڑا نہ سفید چھوڑا نہ سونا چھوڑا نہ چاندی چھوڑی بلکہ صرف سات درہم یہ ترقے میں چھوڑے تھے وہ بھی انہوں نے رکھی ہوئے تھے کوئی غلام خریدنے کے لیے اگر غلام مل جاتا تو تو شاید وہ خرچ کر چکے ہوتے تو یہ ٹوٹل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ترقہ تھا سات درہم بہت ہی سادگی کی زندگی گزاری ہے امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے ان کا دار الحکومت کوفہ تھا تو بغداد کے قریب ایک شہر ہے وہاں کے گورنر تشریف لائے ملنے کے لیے اور سوچا کہ میں امیر المؤمنین سے ملاقات کرتا ہوں کارگزاری دیتا ہوں کچھ انام وغیرہ ملے گا ملاقات ہوگی اسلام دعا ہوگی اچھا ہوگا وہ ملنے آگئے اب یہ حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے باقی تفصیلی حالات سے واقف نہ تھے تو آگے کچھ امیر المؤمنین کہاں ہیں تو بتایا کہ جی فائی اپنے گھر میں تو ان کے ذیر میں تب کوئی دربان کھڑے ہوں گے کوئی لوگ سیکیورٹی وغیرہ تو وہاں کچھ بھی نہیں تو بڑے حیران ہوئے دروازہ نہ کیا انہوں نے اندر سے اجازت دے دی آجائے اندر کہتے ہیں جب وہ اندر گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اکڑو بیٹھے ہوئے تھے دونوں جو انا گھٹنے اوپر کر کے اکڑو بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ نے ایک پیالہ تھا اور ایک پانی کا بھی پیالہ تھا پانی تو کوئی کچھ رکھا ہوا تھا اور ایک پیالہ رکھا ہوا تھا کہتے ہیں کہ میں اندر گئے حضرت علی رضی اللہ کو میں نے سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اس طرح قسم تھے تو فوراں ہی اچانک ایک بندہ تھیلی لے کر آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ ان کو تھیلی دی دی میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی لگتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ اب حضرت علی رضی اللہ نے سہلی کو کھولا تو اس میں سے ڈوٹی کے خوش ٹکڑے چند نکلے وہ انہوں نے پیالے میں ڈال دیا اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور کہا آج ہو بھی تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھا دو کہ آمیر المؤمنین آپ کے کیا کھا رہے ہیں عراق میں رہتے ہوئے اہل عراق تو اس سے بہت زیادہ کھاتے ہیں بہت لذیز کھانے کھاتے ہیں یہ آپ کیا کھا رہے ہیں آمیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ چند ٹکڑے یہ مدینہ تیبہ سے آتے ہیں اور میں اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کھاتا جو پاکیزہ ہو پاکیزہ مال کے سوا میں اپنے پیٹ میں کوئی چیز نہیں ڈالتا اللہ اکبر کبیرہ قرآن کے اندر آتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلو من طیبات وعملو صالحا پاکیزہ غزہ کھاؤ اور نیک عامال کرو یہ ایک جوڑ ہے انسان جتنی پاکیزہ غزہ کھائے گا اس نے نیک عامال نکلیں گے اور جتنی مشکوک اور حرام چیزیں کھائے گا اتنے اس کے عامال خراب ہوتے چلے جائیں گے حضرت علی رضی اللہ کے واقعات تو بہت ہیں اور ایک عجیب ترین واقعہ مردوں سے بات چیت حضرت علی رضی اللہ تمام صحابہ کرام تحجد گزار تھے سب تحجد کے لئے اٹھتے تھے تو ایک دن نبی علیہ السلام تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ نے تحجد کے لئے اٹھے تو اس وقت دل میں نے اچانک آخرت کا موت کا قبر کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی کا یہ مندر سارا گھوم رہا تھا اور یہ خیالات آنے لگے تو طبیعت کے اندر ایک عجیب شیح کیفے تاری ہو گئی حضرت علی رضی اللہ نے اس وقت صوراں اٹھے اور مدینہ طیبہ کے قبرستان جنت البقی میں چلے گئے اور وہاں جا کے قبرستان والوں کو سلام کیا کہ سلام ہو تم پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں جیسے ہم بھی چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا اہلالغضور یغفر اللہ لنا و لکم و اندن سلحنا بالاسد اور بھی دعائیں تو حضرت علی رضی اللہ نے ان کو کہا تم پر سلامتیں ہو اللہ تعالی کی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں قبرستان والوں کا مخاطب کیا جناب وہاں سے واپسی کو جواب آیا آپ پر بھی سلام ہو آپ پر بھی رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں پھر اس سوال پوچھنے والے نے جو غیبی آواز تھی پوچھا کہ امیر المومنین آپ بتائیے ہمارے قبروں میں آنے کے بعد پیشے کیا ہوا پھر آپ پیشے کے کچھ حالات تو سنائیے اب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے زبدست الفاظ دنیا کی حقیقت کو بیان کیا توجہ کے ساتھ سنیے انہوں نے فرمایا کہ جو تمہاری بیویاں تھی انہوں نے دوسری شادیاں کر لیں تمہارے سارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری اولادیں یتیموں کے گروہ میں شامل ہو گئیں اور تمہارے وہ گھر جو نے بڑی محبت سے بنایا تھا اپنے لئے اس میں کسی اور رہائش اختیار کر لیں کیسی سچی باتیں جب یہ جواب دیا تو اب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبر والوں سے پوچھا پھر تم سناو تم وہاں آگے کی سناو میں نے تو تمہارے پیشے کی سنا دی اب تم بھی سناو ادھر کیا حال ہے اب اندر سے آواز آئی وہاں سے ایک غیب کی آواز آئی کہنے لگے امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ گئے ہمارے شعور منتشر ہو گئے ہماری کھالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں ہماری آنکھیں رخصاروں پر بہ گئیں ناک کے نسنوں سے خون اور پیو جاری ہے اور آگے کہاں جو اعمال ہم نے آگے بھیجے تھے وہ پا لیے جو کچھ مال چیزیں پیچھے چھوڑ آئے تھے وہ سب خسارے میں رہا اور ہم تو رہن رکھے ہوئے ہیں ہم تو مورگیج ہیں ہم تو اس وقت بڑی عجیب سی حالات میں ہیں ایک اللہ والے تھے کچھ لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کسی کو ارے بھائی تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیوی بچوں کا کیا ہو یعنی عبرت کے لیے بات کتنی زبردست بتائی کہ ہم دیکھیں کہ جب دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے پیشے کیا ہوتا وہی ہمارے ساتھ ان کو الگ بات تو ہونی نہیں اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری کی توفیق آتا فرمائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت فاطم زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جب شادی ہو گئی تو رخصتی کا عمل کیسے ہوا کتنی پاکیزگی تھی نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجوا دیا حضرت فاطمہ آئیں تو دیکھا گھر میں کہ سامان تو کچھ بھی نہیں ہے ایک تکیہ ہے ایک گھڑا ہے ایک پانی پینے کا پیالہ ہے باپر تو سامان کچھ بھی نہیں اب اندر آئیں نبی علیہ السلام نے پیشید پیغام کو بھیجوا دیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب تک میں نہ آؤں تم نے فاطمہ سے ملاقات نہیں کرنی میں آ رہا ہوں پھر نبی علیہ السلام فورا نہیں تشریف لے آئے اور اس کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا پانی لاکے دے دیا گیا پھر نبی علیہ السلام کچھ دعائیں کچھ قرآن مجید کے آخری صورتیں جو کچھ اللہ کو مندور تھا وہ آپ نے پڑھا اور پانی پر دم کر دیا اور پھر وہ پانی لیا اور اپنے دامات کے اوپر یہ پہلی رات ہے دامات کے اوپر چھڑک دیا پھر بیٹی کو بلایا وہ بھی حیاء کی پڑھو میں اپنے آپ کو لپیٹ ٹی وی نبی علیہ السلام یعنی والد کے سامنے آگئیں اور نبی علیہ السلام نے باقی پانی میں سے کچھ اور لیا وہ ان کے پر بھی چھڑک دیا اس کے بعد نبی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ سے فرمایا فاطمہ یاد رکھو میں نے تمہارا نکال ایک ایسے شخص سے کیا ہے جو مجھے اپنے پورے خاندان میں سب سے رہا محبوب ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اہلیہ کھولو اس کو سمحالو تو نبی علیہ السلام تھوڑے دیر وہاں رکھے اور دعائیں مانگتے رہے اور دعائیں مانگتے مانگتے ہی باہر تشریف لے گئے واپس تشریف لے گئے یعنی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد بیٹی کے والد کا عمل کیا تھا اللہ سے مانگنا اللہ کی حفاظت میں دینا تو جتنی دیر نبی علیہ السلام وہاں رہے اپنے داماد اور بیٹی کو دعائیں دیتے رہے اور بیٹی کو تسلی دی کہ میں نے تمہارا لئے بہترین بندے کا انتخاب کیا اور داماد کو بھی ایک جملہ کہا تھا آج کل کے مد حضرات جو خاوند لوگ ہیں اس پر عمل کر لیں تو یہ نبوی نسخہ ہے گھرے لو محبت کو حاصل کرنے کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سسر نے فرمایا علی فاطمہ کو محبت دینا یہ تمہاری ہے خاوند کو کہا بیوی کو محبت دو یہ تمہاری ہے مال پیسے اور دوسری چیزیں سب بات کیے اگر خاوند کی سچی محبت بیوی کو مل جائے تو زندگی کے اندر بہار آ جاتی ہے ایک مرتبہ حضرت عمیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور بھی لوگ صحابہ کرام اور مختلف حضرات بیٹھے ہوئے تھے خلقہ تھا بات چیز چل رہی تھی اتنے میں حضرت علی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کے پاس تین ایسی خصوصی چیزیں ہیں اگر وہ میرے پاس ہوتی ہیں تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی عرب کے اندر اونٹوں سے محبت تھی اور سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا تھا کم ہوتا تھا بہترین ہوتا تھا وہ تو بہت زیادہ عربوں کی آپ سمجھیں کہ بڑی فیوریٹ چیز سے ہوتی تھی اور یہ سواری کے بھی کام آتا اور بہت ساری حکمتیں ہیں تو تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہیں تو لوگوں نے شوق سے پوچھا امین الامر میں کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہم اتنی بات فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ایک تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نگاہ بھی فاطمہ سے ہوا یہ صرف ان کی بہت عالی اور دوسرا ان کے لئے مسجد میں رہائش اختیار کرنا اس کے لئے جائز رہا گنجائش رہی ان کے لئے جبکہ میرے لئے نہیں ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ خیبر کے دن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا کہتے ہیں تین باتیں ان کی بڑی ہی نرالی ہیں بڑی عجیب ہیں اگر میرے پاس ہوتی ہیں تو مجھے یہ صرف اونٹوں سے زیادہ محبوب تھے تعریف کرنے کے لئے کئی انداز ہوتے ہیں اصل میں یہ ان کی تعریف کی جارہی ہے ان کی شان بیان کی جارہی ہے ایک تعریف کا انداز یہ ہوتا ہے کہ میری بچی بہت باپردہ ہے نیک ہے سگھڑ ہے گھر کے کام جانتی ہے یہ ایک تعریف کا انداز ہے دوسرا تعریف کا انداز کیا ہوتا ہے یہ بدچلن نہیں ہے اور بدزبان نہیں ہے تو یہ ایک تعریف کا انداز ہوتا ہے تعریف کے مختلف انداز ہوتا ہے تو یہ حضرت علی رضی اللہ کی شان انہوں نے بیان کی ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی تھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ لوگوں کو علم کی اور حکمت کی باتیں بتا رہتے لوگ سیکھ رہتے بڑے شوق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو سوال جواب اور ایک گیترنگ چل رہی تھی علم سیکھنا سکھانا اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا اچانا ہے کہ ایک آدمی نے ایک عجیب سوال پوچھا کہا امیر المومنین فقی عالم جو مفتی جو فقی لوگ ہوتے ہیں دین میں فقہ خوب محنت کرنے والے سمجھ رکھنے والے ان کی پہچان بتا دیجئے ان کے اعصاف کیا ہوتے ہیں وہ بتا دیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سوال جب سنا تو فوری طور پر دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا جیسے تہیار میں بیٹھا جاتا ہے پہلے ریڈیکس بیٹھے ہوئے تھے باگچی چل رہی تھی لیکن بڑا عجیب سوال آیا بڑا قیمتی تو فوری طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ پوزیشن کو چینج کیا اور خود بھی متوجہ کے جواب دیا لوگ بھی اس سے متوجہ ہو گئے فرمائے کیا میں تم کو حقیقی فقی صحیح علم صحیح مفتی حقیقی دیندار کی سمجھ نہ بتا دوں فرمایا کہ سن لو وہ ہے حقیقی فقی وہ ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ کرے اور لوگوں کو ان کاموں کی اجازت نہ دے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ کرے اور قرآن مجید کو بے رغبتی کی وجہ سے نہ چھوڑے یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور آگے ایک عجیب بات بتائی یہ نا بہت سمجھنے سے تعلق رکھنے والی بات ہے توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے فرمایا ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں فقاحت نہ ہو ایسی عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں فقاحت نہ ہو ایسی فقہ میں کوئی بھلائی نہیں جس میں پرہیزگاری نہ ہو اور ایسی تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں تدبر اور فکر نہ ہو یہ چند باتیں بتائیں جو بہت قیمتی باتیں ہیں اسلامی سال کا آواز کب اور کیسے ہوا اس کے ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ تعلق دلتا شروع میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے زمانے سے پہلے عرب کا ایک معامل تھا بھئی یہ عام الفیل میں پیدے ہوئے یہ فلان سال ہوا ہے یہ فلان سال ہوا ہے اس سے پہلے ہوئے اس کے بعد میں بڑے بڑے واقعات کو نوٹ کر لیا جاتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش عام الفیل ہاتھیوں والے سال کی نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی خاص طریقے سے تاریخ لکھنے کا سلسلہ نہیں بنا صحابہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ آیا چلتا رہا اب امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور مسلمان حکومت بڑھتی جاری ہے پھیلتی جاری ہے اور ملکوں کے ملک فتح ہوتے جارے ہیں تو یمن سے مرتبہ ایک آدمی حضرت عمر کے پاس حاضر خدمت ہوا اور باتچیت ہوئی تو اس نے کہا آپ ریجسٹر پر تاریخ کیوں نہیں لکھتے دن تاریخ مہینہ وغیرہ سے ہم لکھتے ہیں ایسا آپ کیوں نہیں لکھتے اگر ایسا ہو تو بڑی احسانی ہو اب وہ تو یہ بات کہہ کے چلا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ بھی بات تو بہت اچھی ہے اور آپ نے اسے خوب غور فکر کیا بہت غور فکر کیا اللہ سے مانگا جب دل میں یکسوئی ہو گئی نا کہ ہاں یہ کرنا چاہیے پھر انصار و مہاجرین سب کو بلالی آجو بھئی آجو میٹنگ کرنی ہے جی مشاورت ہوگی اب سب صحابہ کرام بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سب کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ بات بہت اچھی ہے اس میں ہمیں غور کرنا چاہیے تو سب نے اس بات کو اگری کہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی سال تو ہونا چاہیے صحابہ کرام کے لئے بڑا آسان تھا اس وقت تو یہ اس وی سال چل رہا تھا نا بگر میں بھی چل رہا تھا اور بھی کوئی چل رہا تھا لے لے رہے کسی کو لیکن انہوں نے کہا نہیں مسلمانوں کی الگ شخصیت ہے ان کا الگ تشخص ہے الگ وقار ہے تو انہوں نے کسی کو کوپی پیسٹ نہیں کیا ان کا ہمارا اپنا ہونا چاہیے ایک تو یہ بات تے ہوئی اب یہ تو تے ہوگی ہونا چاہیے اب شروع کہاں سے کریں پہلا سال جو پہلا اسلامی سال ہے وہ کب سے شروع ہو مختلف رائے آئیں مثال کے دور پر ایک رائے آئی کہ جس سال نمی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس کو کر لیا جائے ایک ہی آئی کہ جو وفات کا سال ہے اس کو پہلا سال بنا لیا جائے ایک آئی کہ جناب جس پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہاں سے شروع کر لیا جائے تو مختلف رائے آتے چلی گئی کسی کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے امیر المومنین حضرت عمر نے پوچھا کہ علی بھئی آپ خاموش بیٹھے آپ کیا بولتے ہیں بھئی آپ بتائیے آپ مشورہ دیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ امیر المومنین حجرت کے سال سے حجرت کے دن سے شروع کرنا چاہئے کہ جب نبی علیہ السلام دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام کی طرف آئے اور اسلام کو اللہ نے عزت دیں فتوحات دیں وہاں سے شروع کرنا چاہئے تو جیسے یہ رائے آئی انتہائی قیمتی رائیتی ہر ایک کے دل کو بھاگئی اور تمام لوگوں نے متفقہ طور پر اس کو قبول کر لیا اور یوں اسلامی سال کی ابتداء حجری سال کی نام سے حجرت کے واقعے سے شروع ہوئی یہ فتح مکہ سے ہو سکتی تھی اور کسی موقع سے ہو سکتی تھی لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہترین رائے تھی کہ حجرت کے واقعے سے اس کو شروع کیا جائے تو حجرت ایک سنگی میل کی حیثیت رکھتا ہے اسلامی تاریخ کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی بہادر بھی تھے اور انتہائی سمجھدار بھی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن میں قاضی بنا کے بھیجا جسٹس جج بنا کے بھیج دیا ابھی ان کے عمر بیس سال سے تھوڑی سی اوپر ہے بیس بائیس سال کی عمر نوجوان ہے بالکل قاضی بنا کے بھیج دیا پورے ملک کا چیف جسٹس یمن کے اب جب نبی علیہ السلام سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے جمن کا قاضی بنا دیا اب لوگ تو مجھ سے مسائل پوچھیں گے باتیں پوچھیں گے تو میں تو اس میں اتنی بصیرت نہیں رکھتا تو نبی علیہ السلام فوراں مسکر آئے آپ کے مبارک چہرے میں مسکر آئے پھیل گئی اور بڑی شوقت سے فرمایا ہے کہ اے علی میرے قریب آؤ علی قریب ہو گئے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے کے اوپر وہ مارا محبت کے ساتھ پھر یہ مانگا یا اللہ اس کی زبان پر حق بات کو سیدھی بات کو جاری فرما اور اس کے دل کو استقامت اور ثابت قدمی آتا فرما ایک تو اللہ تعالی سے دعا کی پہلے کام کیا کیا تو وہ جو ہاتھ دالنے کا سینے پر ہاتھ رکھا دوسرا کام اللہ تعالی سے مانگا اور تیسری بات کیا کی نصیحت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہمیں بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیئے فرمایا کہ اے علی جب تمہارے پاس دو فریق مقدمہ لے کر آئیں تو جب تک تم دوسرے کی بات سن نہ لو ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ کرنا جیسے کہ تم پہلے کی بات پوری توجہ سے سنتے ہو اسی طرح دوسروں کی بات بھی سننا پھر فیصلہ کرنا اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لئے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا دو طرف کا پوائنٹ اف یو سن لو گے سمجھ لو گے تمہارے لئے فیصلہ کرنا واضح ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے دانے کو پیدا کیا جس نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد کبھی بھی دو آدمیوں میں کسی چیز کا فیصلہ کرنا میں مجھے کوئی تردب نہیں ہوا کوئی پریشانی نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی بات کہ جب فیصلہ کرنا ہو تو دونوں فریقین کے موقف کو پوری توجہ سے سننا ہمارے یہ نہیں ہوتا گھروں کے اندر بچوں میں بھائیوں میں اور کاروبار میں لیندین میں معاملات میں ایک طرف کی بات سن کے اپنا بزن ادھر ڈال دیتے ہیں دوسری کی بات پوری نہیں سنتے توجہ نہیں کرتے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف جس نے پہلے آگے بات کر لینا تو ہم اس کے ہو گئے وہ ہمارا ہو گئے دوسرا جب آ رہا ہے تو اس کو دیکھ ہی پہلے والے کی آنکھ سے رہے کہ جس نے ہمارا مائن بنا دی ہے ہم اسی ساتھ سے ڈیل کر رہے ہیں تو یہ بات انصاف کے خلاف حضرت نقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیحت کی تھی نصیحت کی تھی فرمایا تھا بیٹا اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور آکے کہے کہ فلاں بندے نے میری آنکھ توڑ دیئے اور واقعی اس کے آنٹ پھوٹی بھی ہوئی ہو اور اگرچہ اس کے ہاتھ میں توجہ سے سنیں بغیر تم کوئی فیصلہ مت کرنا ہو سکتا ہے یہ اس کی دو پھوڑ کے آیا ہو آپ کے پاس سوا جائے گا کہ جی دیکھو جی فلاں نے میری ایک آنکھ پھوڑ دی دیکھ لیجی حق نہیں ہے کہ اس بات کا فیصلہ مت کرنا ہے کہ حق میں کوئی فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی سن نہ لو ہو سکتا ہے یہ دو پھوڑ کے آیا ہو تو انصاف کا تقالی کیا ہے دونوں کی بات تو بھرپور توجہ سے سریقے سے سنا جائے پھر فیصلہ کیا جائے جلد بادی ہی نہ کی جائے ایک بڑا عجیب غریب واقعہ بڑا مزیدار یمن کے اندر کچھ لوگ تھے چار آدمی تھے انہوں نے ایک شیر کا شکار کرنا تھا تو انہوں نے ایک کوئن کھوڑا ایک گھڑا کوئن کھوڑ لیا اور کچھ ایسا کیا کہ شیر اس کے اندر آجائے اب جناب وہ شیر کو گھر گھار کے اس کوئن میں گرانے میں تو ہو گئے کامیاب جو انہوں نے ایک شیر کو پکڑنے کے لیے وہ کوئن گھڑا کھوڑا شیر اس کے اندر اب یہ قریب ہی تھے کوئن کے کنارے کھڑے بے تھے ایک آدمی کا پیر پسلا وہ کوئن کے اندر جاتے جاتے اس نے دوسرے کی کمر پکڑ لی جلدی میں بدعواسی میں وہ بھی اندر یہ دوسرا جارہ تھا اس نے تیسے کی کمر پڑ لی وہ بھی اندر تیسرا جارہ تھا چوتھے کی کمر پکڑ لی چاروں اندر پہلے کہا تو پاؤں فسلا وہ اندر جانے لگا دوسرا قریب تو اس نے کمر پکڑی چھوڑی نہیں اور دوسرے نے تیسرے کی اور تیسرے نے چوتھے کی چاروں اندر اب اندر کیا ہوا اب تو جو کرنا تھا شیر نہیں کرنا تو انہوں نے کیا کرنا تھا شیر نے چاروں کو ہی ختم کر دی چاروں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے حدثہ ہو گیا اب جناب قبیلے کے لوگ آ گئے اب ان کے رشتہ دار بھی آ گیا چاروں کے اب ان کے جو چاروں کے عرصات ہیں نا انہوں نے کہا جبھی یہ قبیلے والوں سے کہ بھئی ہمیں خون بہا دو دیت ادا کرو اس پہ جھگڑا انہیں لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھئی اس کا فیصلہ میت کر دیتا ہوں آپ اس میں جھگڑا نہ کرو فساد نہ کرو مزید چار کا تو نقصان ہوگی یا مزید کوئی خرابی بیدہ نہ ہو لڑائی مت کرو میری بات سن لاؤ میں فیصلہ کرتا ہوں مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہوا ہے اور ہاں میرے فیصلہ تمہیں پسند نہ آئے تو حضور اپاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ان سے پھر پوچھ لینا تذیر کر لینا یا ان کے پاس لے جانا لڑائی بند کرو ادھر جانا بہل بڑا ہنگامے والا تھا اب حضور اعلی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ ٹھیک ہے آپ کے فیصلہ کرے بتائی تو انہوں نے کہا کہ مقتولین کے خون بہا کی دیت کی رقم اس سے نہ ادا کی جائے کہ ایک ہی دیت چوتھائی ہو ون فورت ایک ہی تہائی ہو ون تھرڈ اور ایک ہی عادی ہو نیس ففٹی پرسنٹ اور ایک کی پوری ہو تو چاروں کو الگ الگ ریٹ لگا دیا ایک کا ٹونٹی فائی پرسنٹ ایک تھرڈی سی پرسنٹ ایک ففٹی پرسنٹ ایک ہنڈر پرسنٹ جو سب سے پہلے کی رہا تھا اس کا سب سے کم لگایا اور جو اس کے بعد تھا اس کو ون تھرڈ پر رکھا جو اس کے بعد تیسرا تھا اس کو ففٹی پر لے گئے اور جو آخری تھا کہاں اس کا زیادہ بنتا اب لوگوں نے اس پہ جناب شور مچا دیا یہ کونسی بات ہے جانے تو چار ہیں اکھٹی ایک جیسی ہے کہ ہاتھ سے میں گری ہیں تو سب کا برابر ہونا چاہیے یہ کیا ترتیب ہے انہوں نے بھی دیکھ لو میرا فیصلہ یہی ہے باقی تو مزید تسلی چاہتے ہو لڑائی مد کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جب جاؤ تو وہاں جا کے پوچھ لینا خیر انہوں نے فیصلے کو نپینڈنگ کر دیا جب حجد الوضع کے مغرب یمن کے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ملاقات کی دوبارہ اپیل دائر کر دی جناب ہمارا فیصلہ کیجئے اور دونوں باتیں بتا دی واقعہ بھی بتا دیا حضور علیہ رضی اللہ عنہ انہوں نے فیصلہ بھی بتا دیا نظر علیہ السلام نے سیدنا علیہ المرتضاء رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو قسم فرمایا اسی کو باقی رکھا اسی کے اپنے فیصلہ دیا اور فرمایا اللہ تیرے شکر ہے تُو نے میرے اہلِ بیعت میں ایسے حکمت والے لوگ اتا کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا یہ بھی ایک واقعہ ہے ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی طرف آئے آپ تو چچا تھے اور آپ ان کے کفیر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس لیتے تھے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھے اور بی بی خدیجہ بھی نماز پڑھیں گے رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہے یہ کیا چیز ہے انہوں نے تو اپنے محول میں بتوں کو دیکھا تھا اور چڑھاویں نظرانی اور چیزیں یہ کیا معاملہ تو نبی علیہ السلام میں جو سلام پھیرا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے حیران ہو کے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ میں چچا کے بیٹے کو اسلام کی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور لا اور عزہ اور بتوں کی نفی کی اور دعوت بھی دی کہ تم یہ قبول کرلو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بات سنی سمجھنے کی کوشش کی لیکن پہلی دفعہ یہ سب کچھ تھا تو وہ حیران پریشان تھے کہنے لگے اچھا ایسا ہے کہ میں اپنے والد ابو طالب سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دیکھو اس کو قبول ابھی نہیں کر رہے وہ الگ بات ہے لیکن کسی سے ذکر نہیں کر رہا اس وقت یہ بات خفیہ ہے یہ دعوت خفیہ ہے ذکر کہیں نہیں کرنا اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے میں کہیں ذکر نہیں کرتا وہ واپس چلے گئے ساری رات سوچتے رہے کہ یہ دعوت کیا ہے اور کیا ہوا یہ عبادت کیا تھی یہ دعوت کیا تھی اور ساری رات اسی غور و فکر میں رہے ہیں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگے کہا کہ آپ نے کل کیا بات کہی تھی دوبارہ کیجئے وہ کیا دعوت تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ بات کہی کہ تم گواہی دو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وحدہ لا شریک ہے اور میں محمد اللہ کا بندہ رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لا توجہ دائی بتوں کی نفی کرو ان سے کچھ نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے فوراں کلمہ پڑھ لیا ایمان قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکھے مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور آپ نے بھی شروع شروع میں اپنے والد سے کچھ دن تو شپائے رکھا لیکن کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ بتا دینے میں نقصان نہیں تو پھر آپ نے اس کا اظہار بھی کر دیا حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے فضائل تو دوہت ہیں صاحب اکرام آپس میں بیٹھ کے ذکر بعض مرتبہ کیا کرتے تھے تو ایک مدد حضرت سعید ابن عبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور گرد گرد لوگ بیٹھے ہوئے اہلِ بیت کا ذکر ہو رہا ہے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے مختلف باتیں مختلف پرانے باقیات چل رہے ہیں اتنے میں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا تو حضرت سعید ابن عبی بقاس رضی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تین اوصاف ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے بارے میں فرمائے ہیں وہ اگر میرے اندر کو ایک بھی ہوتا تو مجھے سرک اونٹوں سے زیادہ پسند تھا کوئی ایک بھی ان میں سے ہوتا لوگوں نے پوچھا بھی کون سی وہ تین باتیں ہیں تو کہا ایک غزوے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمائے تھا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہارا مقام میرے نزدیک ایسے ہے جیسے حضرت حارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تم تو میرے لئے ویسے ہو ہاں اتنا ہے کہ اب میرے بات نبوت کوئی نہیں ایک بات دوسری بات کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے حضرت خیبر کے موقع پر لوگوں کو فرمایا کہ میں اب عالم اور جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یہ تو سیٹیفیکیٹ ہے نا جو دوبارہ نبوت سے جاری ہو رہا ہے کہ میں یہ عالم اس کو دوں گا اب لوگ تو بڑے تجسس میں شوق میں بھی کون ہیں دیکھیں اب لوگ دیکھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کہا کہ علی کو بلا کے لاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے عالم ان کو دیا اور یہ فاتح خیبر بنی کہتے ہیں کہ یہ دوسری بات ایسی ہے کہ یہ وصف ان کا بہت ہی جہنا وہ دبردست ہے اور کہا کہ تیسری بات جب قرآن مجید کہ آیت نازل ہوئی یہ آیت جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا حضرت حسن حسین کو بلایا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی یہ میرے گھر والے ہیں یہ میرے اہلِ بیت ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حسن حسین دونوں کو بلایا یہ سب آگئے تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا یا اللہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں تو حضرت صحاد بن عبیقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تین عصاف سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ میں ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نعمت مجھے مل جاتی تو مجھے صرف اونٹو سے زیادہ محبوب ہوتی اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام یہ یتیموں کی مدد رشتہ داروں کا خیال صلح رحمی میں بہت آگے بڑے ہوئے تھے یہ گجیب و غریب واقعہ ہے اور ہمارے لئے یہ بڑا آئی اوپنر ہے کہ ہم لوگ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہیں خاص طور سے کسی عورت کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے یا وہ خولہ لے لے کوئی ایسی کیفیت ہو جائے تو اس کے بچوں کے ساتھ ہمارا سلوک بہت برا ہے ہمارے معاشرے میں بہت خراب نہیں ہے فتح مکہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مکہ مکرمہ سے لکھ لے نہیں تھے واپس جانے کے لئے تو آپ کو ایک بچی کی آواز آئی چچا جہان چچا جہان میرے چچا میرے چچا توجہ سے دیکھا تو حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ جو سید شہدہ ہے ان کی بیٹی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھے خوش ہو گئے اور اس کو غریب کیا پیار کیا اور اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا اور بی بی فاطمہ کو فرمایا کہ بھی اس کا خیال کرنا اور وہاں سے چلنے لگیں اب دو لوگ اور آگئے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ تین جمع ہو گئے اب ان تینوں کے اندر ایک جھگڑا سا بن گیا ایک بات ہو گئی تینوں کہیں میں نے اس بچی کو مہنے پالنا ہے بچی کی پوری ذمہ داری لینا اس کی تربیت اس کا کھانا پینا اس کی شادی اس کے تعلیم اس کے سارے معاملات آسان بات تو نہیں تھی اب تینوں میں اس بات کے اوپر بات بڑھ رہی ہے کہ بھئی حضرت علی کہتے ہیں میں اس کا چچا ہوں میں رکھوں گا تینوں اس بات پر لڑے ہیں کبھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوا جان چھڑاتے ہیں سب کہ بھئی یہ وہی کرے یہ کون تربیت کرے یہ کون خیال کرے یہ کون وقت دے ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں ملنا بہت مشکل ہیں اللہ ما شاء اللہ اب تینوں دلائل دے رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے میری بھتیجی ہے اس کی کفالت میں کروں گا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوگا کہنے کا نا یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے اور میری بھی اس بچی کی خالہ ہے اس کی کفالت میں کروں گا حضرت علیہ وسلم نے ہاں سے کہنے لے کہ جناب تمہاری بھتیجی ہے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے تمہارے چچا کی بیٹی ہے میرے تو بھائی کی بیٹی ہے ان کے بھائی وہ تو قریشی نہیں ہیں وہ قریشی ہیں تو کیسے بھائی بنے تھے جب نبی علیہ السلام نے مواقعات مدینہ میں بھائی چارہ کیا تھا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو زید رضی اللہ عنہ کو بھائی بھائی بنا دیا تھا وہ اس رشتے کی لاج رکھتے تھے آکے کہنے لگے سگے رشتہ داروں کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے تو چچا کی بیٹی ہے میرے بھائی کی بیٹی ہے میں رکھوں گا اب فیصلہ نہ ہوا تینوں کہتے ہیں میں نے رکھنا ہے میں نے رکھنا ہے اب تینوں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آکے پھر مقدمہ پیش کیا کہ جناب یہ مسئلہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا کہ حمزہ کی اس بچی کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی اس بچی کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ رکھیں گے کہ اس بچی کی خالہ حضرت جعفر کی اس بچی کی خالہ حضرت جعفر کی بیوی ہیں تو ماں کے بعد خالہ کا حق زیادہ ہوتا ہے خالہ زیادہ خیال کر سکتی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس پوائنٹ کے اوپر اس مقدمے کا جو حل تھا وہ فیصلہ تھا وہ سنا دیا اب سب اس پر خوش اور راضی ہو گئے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے آپ کی تربیت کا حق ادا کی ہے نا بڑی محبت سے بڑی شوق سے دیکھا اور فرمایا حضرت علی سے اے علی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں حضرت جعفر سے فرمایا کہ تم میرے اخلاق اور میری خلقت کے مشابہ ہو اور حضرت زیاد سے فرمایا اے زیاد تم ہمارے بھائی اور دوست ہو رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین تو ان کے اندر آپس میں یہ محبتیں تھیں اس میں سے بہت سارے واقعات جیسے ہیں جو عام طور سے کہنے سننے میں نہیں آتے ہیں ہم نے نہیں سنے ہوئے نہیں پڑے ہوئے تو چلیں یہ واقعات ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنیں گے دین کے سیکھنے کا ذریعہ بنیں گے اور ایک تعلق بینا پیدا ہوگا انشاءاللہ الرزیز صحابہ کرام سے اہل بیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان سے ایک تعلق پیدا ہوگا ایک مرتبہ عمیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی بیٹی امہ قلسوم کے لیے نکاح کا پیغام دیا حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے لیے اپنی شادی کا پیغام حضرت علی کو دیا امہ قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضرت علی نے فرمایا کہ عمر بھائی میں نے تو یہ جعفر کی اولاد کیلئے روک کے رکھا ہوئے میری بیٹی ہیں تو میں نے اسے رکھی دیں کہ جعفر کی اولاد کے ساتھ کروں گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ علی اللہ کی قسم روحی زمین میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ عمر قرصم کا خیال رکھ سکے اور نیک برکاؤ کر سکے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے اس جذبے کی قدر کی اور نشتہ جو ہے قبل کر لیا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے مسجد نبی شریف میں روزہ رسول اور ممبر رسول کے درمیان کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے خوش ہو کہ ان سے کہا کہ بھئی مجھے رخصت کرو کسی نے پوچھا بھی حضرت عمر الحمنین آپ کو کن کے ساتھ رخصت کریں تو فرمایا کہ مجھے حضرت علی کی بیٹی عمر قلصم کے ساتھ رخصت کرو میری ان کے ساتھ اب شادی ہونے والی ہیں اور آگے فرمایا خدا کی قسم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے حسب نصب سب ختم ہو جائیں گے بس صرف میرا حسب نصب باقی رہے گا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے میں نے چاہا کہ میرا حسب جو انا میرا رشتہ میرا تعلق میری رشتہ داری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے اس لیے یہ میں نکاح کر رہا ہوں تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دامات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دامات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے اندر آپس میں شدید محبتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپس میں محبتیں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین